بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویہ کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے جو درس کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے توہید اور شرک کے مسائل سلسلہ توہید اور شرک پچھلے تین دن سے تقریباً ہمارے درمیان یک مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں وہ ہے غیراللہ سے اگر مانگنا ہے تو کب مانگنا جائز ہو سکتا ہے کیا مانگنا جائز ہو سکتا ہے اور غیراللہ سے مانگنا کب شرک ہو سکتا ہے کیا مانگنا شرک ہو سکتا ہے پہلے سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دعا ہو استعانت ہو استعاذہ ہو استغاذہ اور ان کا مانا آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ عبادتیں ہیں اللہ تعالی کی یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے دعا اللہ ہی سے مانگی جائے مدد اللہ ہی سے مانگی جائے پناہ اللہ ہی سے مانگی جائے مشکل میں چھٹکارہ دینے کے لیے اللہ ہی کو پکارا جائے یہ اللہ کی عبادت ہے پھر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر غیراللہ سے مانگنا غیراللہ کو پکارنا شرک ہے غیراللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر آدمی ایک دوسرے سے جو مدد لیتا ہے وہ بھی شرک ہوگا آدمی اپنے ماں باپ سے پیسہ مانگتا ہے اپنے دوستوں سے سہارا تلاش کرتا ہے مانگتا ہے یہ بھی شرک ہو جائے گا تو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے بنیادی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ کتاب سنت کے دلائل کے روشنی میں اہل علم نے یہ ذابطہ رکھا ہے کہ غیراللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد مانگ رہا ہے تو اس میں تین باتیں لازمان ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو دوسرا یہ کہ وہ موجود ہو سن رہا ہو آپ کی بات اور تیسرا یہ کہ جو چیز مانگی جا رہی اس کی اختیار میں دی گئی ہو یعنی انسان کے بس میں ہو حقیقی اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہی لیکن جو عارضی اختیار دنیاوی جو تصرف کا اختیار اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں حدود اختیار میں جو چیز رکھی انسان سے وہ مانگا جائے یہ مانگنا یہ شرک نہیں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی انتقال کر گئی شخصیت کو یا کسی غیر موجود سامنے موجود نہیں غائب کسی شخص کو پکار رہا ہے یا تیسے نمبر پہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو ان کے انسانوں کے اختیار میں نہیں دی گئی یہ غیر اللہ سے مانگنے والی وہ صورت ہے جسے شرک کہا جاتا ہے یہ مسئلہ واضح کرنے کے بعد کل کے درس میں خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ انبیاء سے مدد مانگتیں انبیاء کو پکارتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتیں جو لوگ اولیاء کو پکارتیں اولیاء سے مدد مانگتیں جو لوگ بزرگوں سے مدد کے طلبگار ہوتے غیر اللہ کو پکارنے والے یعنی جو شرک کے درجے کے کام ہیں وہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے نبی کو آج پکارتے ہیں تو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہیات ہے ہم اگر آج شہیدوں کو پکارتے ہیں تو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ باہیات ہیں زندہ ہیں قرآن میں اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے ہم اگر انبیاء کو پکارتے ہیں اولیاء کو پکارتے ہیں تو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور جب زندوں کو پکارتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے تو ہمارا ان کو پکارنا بھی شرک نہیں ہے تو کل میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بات رکھی کہ جن زندوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی وہ زندگی جو ان آیات اور احادیث میں آئی ہے برزخی زندگی ہے اور مسئلے میں جس زندگی کو بتایا گیا کہ وہ زندہ ہو تو بھی مانگ سکتے ہیں وہ دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی ورنہ ہر انسان مرنے کے بعد برزخی زندگی جی رہا ہے حتیٰ کہ کافر بھی برزخی زندگی میں وہ زندہ ہے وہ اپنے گناہوں کے اپنے کفر کی سزا بھگت رہا ہے فیران بھی زندہ ہے حامان بھی زندہ ہے شداد بھی زندہ ہے نمرود بھی زندہ ہے ابو جہل بھی زندہ ابو لہب بھی زندہ عام کافر بھی زندہ سب زندہ ہیں وہ اپنے عامال کو بھگت رہا ہے آج بھی تو مراد وہ برزخی زندگی نہیں دنیاوی زندگی میں جو زندہ ہیں ان سے ان کے اپنے حدود اختیار کی کوئی بات مانگی جا سکتی ہے پوچھی جا سکتی ہے ان کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے یہ بات کل آپ کے سامنے رکھی میں نے اور یہ جو پہلی بات ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے چلیے میں نے کہا اگر کسی زندے سے مدد لینا جائز ہو تو اس کے لیے یہ شرط بھی ہونی چاہیے کہ وہ موجود ہو اور آپ کی بات سن رہا ہو اہل علم کبھی اس کو کہتے ہیں یکونا حاضرہ اور کبھی کہتے ہیں یکونا سامعہ یعنی وہ موجود رہے اور وہ آپ کی بات سن رہا ہو کیوں اس لیے کہ دور کی پکار سن لینا یہ کس کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے السمیع کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اب آپ جس کو پکار رہے ہیں زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موجود رہے یا وہ سن رہا ہو اور نئے زمانے میں یہ جو وسائل موبائل وغیرہ کم سے کم وہ آپ کی آواز سن رہا ہو یعنی انسانی اخدود اختیار میں سننے کا جو دائرہ ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہو تب آپ اس کو پکاریں تو پھر سنتیں رہے وہ لوگ جو موجود نہیں جو موجود نہیں ہیں کہیں غائب ہیں جیسے میں نے مثال اس سے پہلے بھی دی تھی لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتے ہیں غوث آزم کے نام پہ وہ کہاں بغداد میں ہیں کیا آپ کی آواز بغداد پہن جائے گی نہیں پہنچتی ہے کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اندر سماعت کی وہ طاقت ہے کہ یہاں بیٹھ کر ایک آدمی اپنی معمولی آواز میں پکارے تو وہ سن لیں اللہ نے وہ پکارنے والی آواز آپ کو نہیں دی وہ سننے والے کان شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے نہیں دی ہے یہ انسانوں کے حدود اختیار سے باہر کی چیز ایسے ہی میں نے مثال شیخ عبدالقادر جیلانی کی دی کسی بھی زندہ شخصیت ہو یا وفاد شدہ شخصیت ہو ان لوگوں کو اگر وہ غائب ہیں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کو پکارنا یہ شرک ہے کیوں شرک ہے اس لیے کہ آپ پکارتے ہوئے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی پکار سن رہے ہیں جبکہ یہ پکار سننے کا اختیار کس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ ہے جو یہ پکار سنتا ہے یہ فاصلے یہ مسافتیں یہ رکاوٹیں یہ دونیاں اللہ ہے جس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ورنہ انسان تو ذرا دور ہو جائے بات سنائی نہیں دیتی آپ کو معلوم ہے آدمی کو زکام ہو گیا کان بند ہو جاتے ہیں آدمی کہ بخار آگے کبس آخط کان بند آدمی کے ہو جاتے ہیں آدمی ٹھیک سے سننے ہی پاتا ہے انسان بڑا عاجز ہے اور وہ کوئی بھی ہوں ان کو یہ بات سنائی نہیں دیتی اور خاص طور پر یہ بات آپ نوٹ کریں جو لوگ انتقال کر گئے ایک تو وہ زندہ ہی نہیں ایک تو وہ زندہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ جو زندگی وہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ تو زندہ ہی نہیں ہیں لیکن اگر وہ زندہ بھی ہیں تو اگلا ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے کیا قبر میں دفن کر دیے گئے اشخاص انبیاء ہوں اولیاء ہوں شہداء ہوں صالحین ہوں نیک بزرگ ہوں ایمان والے ہوں کیا یہ دنیا والوں کی پکار کو دنیا والوں کی باتچیت کو دنیا والوں کے مطالبات کو دنیا والوں کے سوالات کو یہ سنتے ہیں یہ مسئلہ آج آپ کو سواجنا چاہیے کہ نہیں وہ نہیں سنتے ہیں کیوں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ صاف کر دیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ صاف کر دیا اللہ تعالی نے کہا انکا لا تسمع الموت اللہ کے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے انکا لا تسمع الموت اللہ کے نبی آپ نہیں سنا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر اللہ نے کہا میں یہ بتا دینا چاہوں گا بھل مفسرین نے کہا یہاں موتہ سے مراد کافر مراد ہیں بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اس سے مراد کافر ہیں اور کافر چونکہ سنتے نہیں اس لئے ان کو مردہ کہا گیا ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو سننا نہیں چاہتے آپ ان کو سنا نہیں سکتے یہ کہا جا رہا ہے ورنہ مردے سنتے ہیں انتقال کر گئے لوگ سنتے ہیں آج یہ مسئلہ بھی ہم اور آپ حل کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں احادیث میں کچھ ایسے واقعات ضرور ملتے جس میں مردوں کے سننے کا تذکرہ ہے مردوں کے سننے کا تذکرہ وفات کر گئی شخصیتوں کے بعض معاملات کے سننے کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے کیا کیا ہے جیسے ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب تدفین کرنے والے جب تدفین کر کے لوٹتے ہیں تو میت انتقال کر گیا شخص وہ یسمعو قرعن عالیہم واپس لوٹنے والوں کے چپل کی جو آواز ہوتی ہے ان کی جو چاپ ہوتی ہے پیر کے قرعن عالیہم ان کے چپل کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز کو سنتا ہے حدیث میں بات آئی ہے قادر کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں ایک بات دوسری ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں جنگ بدر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پہلی ہی جنگ میں کفار کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے یعنی ستر لوگ مارے گئے جن میں کفار مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جنگ بدر کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک گڑھے میں سارے جو کفار کی لاشیں تھیں ان کو ایک جگہ اللہ کے ربی نے گڑھے میں ڈال دیا اس کو قلیبِ بدر کہتے ہیں قلیبِ بدر یعنی جنگِ میدانِ بدر کا ایک گڑھا جس میں ان کو ڈال دیا گیا جب ڈال دیا گیا تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی نبی نے ان سے مخاطب ہو کے کہا مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں نے سچا پایا یعنی میرے رب نے میری مدد کی آج میں تم پر فتح پا گیا ہوں کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تم پر سچا ہو رہا ہے یعنی تم انکار کروگے ٹھکراؤگے رسول پر ایمان نہیں لاؤگے تو سزا ہوگی تم پر جو سزا ہو رہی ہے اپنے رب کے وعدے کو تم نے سچا پایا یعنی اللہ کی نبی پوچھ رہے ہیں اس موقع پر صحابی جنہوں نے سنا اللہ کی نبی کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی نبی آپ ایسے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں جو لاشیں ہیں لاشوں کو خطاب کیوں کر رہے ہیں اللہ کی نبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں اس کو جتنے اچھے وہ سن رہے ہیں اس سے زیادہ تم نہیں سن رہے ہو یعنی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں جتنے اچھے انداز سے وہ سن رہے ہیں وہ تم نہیں سن رہے ہو کہا دیکھو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں مکہ کے مشرقین سن اب مشرقین سن سکتے ہیں تو پھر مومن کیوں نہیں سن سکتے ہیں اور مومن اگر سن سکتے ہیں تو اولیاء کیوں نہیں سن سکتے ہیں اور اولیاء سن سکتے ہیں تو شہدہ کیوں نہیں سن سکتے اور شہدہ سن سکتے ہیں تو انبیاء کیوں نہیں سن سکتے اور انبیاء سن سکتے ہیں تو پیارے نبی کیوں نہیں سن سکتے یہ ہوتا ہے بولنے کا انداز جس سے آدمی کیا ہوتا ہے متحصر ہوتا ہے ایسے ہی کہا دیکھو مشرقین سن رہے ہیں مشرقین سن رہے ہیں تو پھر کیسے جو مردے نہیں سنتے ہیں یہ دوسری مثال تیسری کچھ دلیلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں کچھ احادیث آئی ہیں ان احادیث کے روشنی میں خاص طور پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استدلال کرتے ہیں جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پہ درود بھیجو اس لیے کہ تم جہاں کہیں رہ کر تمہارا درود بھیجے گوے تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا تو کہا دیکھو جب اللہ کے نبی پہ پڑھا جانے والا درود اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں مسئلہ کیا ہے اب یہ کچھ میں نے منتخب دلائل آپ کے سامنے رکھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ جو آیت کہی ہے انکا لا تسمع الموتا یہ صرف کافروں کے بارے میں زندگی میں جو سننا نہیں چاہتے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ورنہ مردے تو سنتے ہیں یہ کہا جائے گا یا پھر یہ کہ مسئلہ الگ ہے مسئلہ بہت صاف ہے دیکھئے قرآن کی وہ جو آیت انکا لا تسمع الموتا وہ مردوں کے لئے حقیقی مردوں کے لئے بھی ہے یعنی انتقال کر جانے والے لوگوں کے لئے بھی ہے اور وہ کافروں کے لئے بھی جو کافر زندہ ہو کر بھی اپنے دلوں کو مردہ کر لیتے ہیں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہے ساری باتیں سنتے ہیں صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مرد کوئی بات نہیں سنتے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالی ان مردوں کو سنانا چاہے اللہ تبارک و تعالی جو سنانا چاہے وہ سنتے ہیں اور ہمیں ایک دو باتیں ان کے بارے میں بتائی گئیں کہ وہ سنتے ہیں ورنہ اصل یہ کہ وہ پکارنے والوں کو نہیں سنتے کیوں اللہ نے قرآن میں کہا ان تدعوہم لا يسمع دعاکم ان تدعوہم لا يسمع دعاکم تم اگر پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہیں یہ کن کے بارے میں کہا گیا مشرقین کے معبودوں کے بارے میں کہا گیا مشرقین کے معبودوں کے بارے میں کہا گیا جن کو بھی تم پکارتے ہو نا مدد کے لئے لا يسمع دعاکم وہ تمہاری پکار نہیں سنتے تمہارے بطالبے تمہارے سوال کو وہ نہیں سنتے ہیں وہ سنی نہیں سکتے لا يسمع دعاکم اب یہ جو مشرقین جن کو پکارتے تھے ان میں سے کچھ تو پتھر تھے کچھ جو ہے بت تھے لیکن آپ کو معلوم ہے یہ پتھر یہ بت بھی اصل میں کچھ نیک شخصیتوں کی نشانی کے طور پر علامت کے طور پر پوجی جاتی تھی جیسے قوم نوہ کے لوگ پانچ بتوں کا نام آیا یہ پانچ بت نہیں تھے پانچ ان کے نیک لوگ تھے جن کے نام کے بت بنا کر یہ پوجا کرتے تھے تو اللہ نے یہ جو کہا یہ ان کے معبودوں کے بارے میں جو اصل میں انسانوں میں سے تھے یا پھر یہ کہ نیک لوگوں میں سے تھے تب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا جب تم پکارتے ہو تو وہ تمہارے دعا کو سنتے نہیں ہیں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا اور اس سے زیادہ واضح بات آج کی تراویح میں بلکل آخری دو رکعات جو آپ نے پڑھی اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کہ کچھنی واضح آیت ہے کتنی صاف آیت ہے جو اس مسئلے کو واضح کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہوتے زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہوتے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَعَ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو قبروں میں جا چکے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے یہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ آیت میں پھر سے دیکھیں مَا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ یعنی زندے اور مردے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو زندہ ہیں جو وفات پاگئے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے آپ اگر کہتے ہیں مردے بھی سنتے ہیں جیسے زندے سنتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے آگیا کہا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کو چاہے سناتا ہے وہ جو چھپل کی آواز اللہ مردے کو سنانا چاہتا ہے سناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت مشرقین مکہ کو سنائی وہ سنتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم سے زیادہ اچھے انداز میں وہ سن رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم جو بھی کہو گے مردے سنتے وہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی اللہ نے کہا کیا کہا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے سناتا چاہتا ہے سناتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود کی بات ہے میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو آئیں ہیں احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اب اس پہنچایا جاتا ہے کو اگر آپ سمجھ سکیں اللہ کے نبی اگر یہاں سے ہماری پوکار سن لیتے تو درود بھی براہ راست سن لیتے کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے کیا کہا تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے مجھ تک سنو نبی دعوت کی روایت میں درود کیوں پہنچایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پڑھتے ہوئے درود خود بخود نہیں پہنچتا وہ پہنچایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچاتے ہیں یہ بات تو بات آپ سمجھیں کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کا جو مسئلہ حدیث کے الفاظ میں آیا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں اور اگر یہ بات آ بھی گئی تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی درود اللہ کے نبی کو سناتا ہے تو درود اللہ کے نبی سنتے ہیں اللہ کے نبی نے درود کے بارے میں کہا ہے ہمارے عام بات چیت ہمارے عام بطالبات ہماری گفتگوں سنتے ہیں یہ بات خود اللہ کے نبی نے نہیں کہی اور جب اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو انتقال کر گئے جن کو قبر میں داخل کر دیا گیا اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جب اللہ کا نبی ہی نہیں سنا سکتا تو کوئی اور کیسے سنا سکتا ہے اسی لئے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی انتقال کر گئی شخصیت کو پکارتا ہے یہ سمجھ کر کے وہ سنتے ہیں یہ شرک ہے کوئی ایسی شخصیت جو بہت دور کہیں ہیں مسافتیں ہائل ہیں دونیا آدمی عقیدہ رکھتا ہے وہ دور رہ کر بھی ویسے ہی سنتے جیسے قریب رہ کر سنتے یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اسے دور کی آواز اور نزدیک کی آواز کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا یہ بات اگر کوئی غیر اللہ کو دیتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے یاد رکھیں دوسری بات جو میں نے کہی ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہوں اور دوسرہ یہ کہ وہ حاضر ہوں سامع ہو یعنی موجود ہو سن رہے ہو اگر کوئی موجود نہیں آپ مثال کے طور پر کسی جنگل میں آپ کو شیر نے اچانک گھیر لیا آپ چیخ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ کیا نیت آپ کی ہوتی ہے بولنے والے کی نیت ہوتی میری آواز جہاں تک پہنچ رہی کوئی اللہ کا بندہ اگر سن رہا ہے تو میری مدد کو آ جائے یہی تو آدمی بولتا ہے ڈوبنے والا کہتا ہے بچاؤ بچاؤ کیا سوچ کر بولتا ہے بچالے یہی تو مقصد ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی یہی بچاؤ بچاؤ ڈوبتے ہوئے جنگل میں کسی جنگلی جانور کے سامنے پیر فقیر بابا کسی اور کو پکارتا پھر یہ شرک ہوتا ہے آپ پکارنے والے کس کو پکار رہے ہیں غائب کو پکار رہے ہیں یا جو موجود ہے یا موجود ہو سکتا ہے آس پاس اس کو پکار رہے ہیں اس اعتبار سے آپ کی پکار کا مسئلہ بدلتا ہے اور اس سے واضح مسئلہ میں نے جیسے کل ذکر کیا کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ مردانِ غائب ہوتے ہیں مردانِ غائب کا مطلب کیا ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ اولیاء یا کچھ ایسی طاقتیں لفظ استعمال کرتے ہیں کچھ ایسی طاقتیں رہتی ہیں جو گھومتی رہتی ہیں اور جب بندہ مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ طاقتیں انسان کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں یاد رکھیں یہ کوئی مردانِ غائب والی بات نہیں ہے اسلامی شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر انسان سے مدد لینی مدد کے لیے انسان کو پکارنا ہے وہ موجود رہے حاضر رہے اور وہ سن رہا ہو تب اسے پکارا جا سکتا ہے ورنہ اسے پکارنا یہ غیر اللہ کو پکارنا ہو جائے گا اور یہ شرک ہو جائے گا یہ دو اہم شرطیں ہیں اور تیسری شرط کی جو بات میں نے کہی وہ یہ کہ مان لو چلو تھوڑی دیر کے لیے ذری دیر کے لیے مان لو وہ زندہ بھی ہیں وہ سن بھی رہے ہیں تیسری شرط اور زیادہ اہم ہے جو مانگ رہے ہو وہ کس کی اختیار کی چیز مانگ رہے ہو آج غیر اللہ کو اولیاء کو شہداء کو انبیاء کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں وہ کس سے مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ کس کی اختیار کی ہے بیماری کی شفاہ مانگ رہے ہیں دشمن کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں صحت و تندرستی مانگ رہے ہیں مال و دولت مانگ رہے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں بیوی مانگ رہے ہیں شوہر مانگ رہے ہیں یعنی آدمی وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی وہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں میں نے کہا زندگی کا مسئلہ سماعت کا مسئلہ یہ خود اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں آپ تو آپ دیکھیں کیا مانگا جا رہا ہے کیا مانگا جا رہا ہے وہ مانگا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے اور میں آئندہ ذکر کروں گا کہ یہ اللہ کے اختیار کی چیزیں بھی کہتے ہیں نہیں یہ اولیاء کی کرامت ہیں میں بتاؤں گا اگلے دروس میں انشاءاللہ کہ کرامت کا مطلب اللہ کے اختیار کی چیز بندے کے اختیار میں نہیں آتی کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیزیں اللہ کے اختیار میں وہ بندے کے اختیار میں آ جاتی ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا آگے میں ذکر کروں گا اس بات کا متانہ یہ ہے کہ یہ تین شرطیں بڑی اہم ہیں یاد رکھیں آپ ایک تو یہ کہ انسانوں میں سے اگر آپ مدد لے رہے ہیں وہ انسان زندہ ہو دوسرا ہے کہ موجود ہو سن رہا ہو اور تیسرا یہ کہ وہ چیز اس کے اپنی اختیار کی ہو اس کے دائرہ کار کی ہو اس کے بس میں ہو وہ چیز ورنہ انسان اگر ارمے سے کسی ایک چیز سے بھی خالی ہے ایسے انسان سے ایسے فرشتے سے ایسے کسی بھی مخلوق سے کسی سے بھی مدد مانگنا اسلامی شریعت کی نظر میں شرک ہوتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہو جاتی ہے بہرحال دن دن پہلے یعنی پرسوں جو ہم نے یہ جو عبادتوں میں سے بڑی اہم عبادت کا ہم نے تذکرہ کیا وہ ہے پکارنا مدد طلب کرنا اپنی پریشانی میں پریشانی کے حل کے لیے کسی کو یاد کرنا یہ ساری عبادتیں دعا استعانت استعاد استغاثہ پناہ مانگنا یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے اگر کوئی غیر اللہ سے یہ چیزیں مانگتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور جو لوگ شرک کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم زندوحی سے مانگ رہے ہیں نہیں ہم جو مانگ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں حقیقت میں وہ غلطی کر رہے ہیں وہ شرک کر کے شرک کو دلیل دینے کی کوشش کریں شرک کی دلیل دینے کی کوشش کریں جبکہ شرک ہمیشہ سے بے دلیل تھا بے دلیل ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں اور شرک کی یہ جو تفصیلات ہیں یہ لوگوں کو سمجھا کر امت کے اندر سے شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے کی اللہ تعالی مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو توفیق اتا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین